یہ لازمی ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شفاف اور عالی سطح کی تحقیقات کرائی جائیں ان تمام سوالوں کے جواب عوام کے سامنے رکھے جائیں جو اس واقعے کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں لیکن اس پورے معاملے کا ایک اور حساس پہلو ہے جو ہم سب کے لیے انتہائی پریشان کن اور تشویشناک ہے حملہ آور نے پولیس کی حراست میں جو بیان دیا ہے اس میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی وجہ اپنے مذہبی جذبات کو قرار دیا ہے اور عمران خان صاحب پر توہین مذہب کا الزام لگایا ہے مگر یہ بتانا ضروری ہے کہ حملہ آور نے عمران خان پر جو الزام لگایا ہے وہ بالکل بے بنیاد اور سراسر جھوٹ ہے عمران خان نے کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا یہ حملہ آور کی ذاتی سوچ تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں بہرات اگر حملہ آور کی ویڈیو کوئی سازشی کہانی ہے تو پریشانی کی بات ہے اور اگر سچ ہے تو یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے اور پورے معاشرے کے لیے تشویش کا مقام ہے جس کا نشانہ کوئی بھی کسی بھی وقت بن سکتا ہے اور آج اسی بات کی نشان دہی وفاقی وزیر خواجہ صادر رفیق نے بھی کی اور کہا کہ اگر حملہ آور کا بیان درست ہے تو ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں اب کون محفوظ ہے مجھے بتائیے اگر یہ لڑکا جو بیان دے رہا ہے اگر یہ واقعی ایسے ہی ہے تو محفوظ کون ہے ہم میں سے کوئی سیاستدان محفوظ نہیں ہے کوئی پبلک فگر محفوظ نہیں ہے بات کدھر چلی جائے گی کیا آپ اپنے ساتھ جتے رکھے جائیں گے مسلح جتے گے اپنے گارڈز کتنے لوگ گارڈز فورڈ کرتے ہیں ان رویوں نے یہ جو مذہبی منافرت ہے اور سیاسی منافرت ہے ہر شخص تو غیر محفوظ کر دی گئے اس کے علاوہ پیوپس پارٹی کے رہنوما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے ٹویٹ کیا کہ اگر یہ کسی انفرادی مجرم کا عمل ثابت ہوتا ہے تو یہ سیاستدانوں کے لیے ایک سبق ہے عوام کی نظروں میں اپنا قد اونچہ کرنے اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے مذہب کا استعمال اکثر ایسے مذہبی جنونیوں کو دعوت دیتا ہے مذہبی جنونیت میں ایسے حملوں کی حالیہ برسوں میں ایک پوری داستان ہے چھے مئی دوہزار اٹھارہ کو نون لیگ کے سینیر رہنوما ایسان اقبال پر توہین مذہب کا الزام لگا کر گولی چلائی گئی اس سے پہلے دس مار دوہزار اٹھارہ کو غواج آصف پر تقریر کے دوران سیاہی پھینکی گئی نون لیگ کے عراقین اسمبلی کے گھروں پر حملے کیے گئے چار جنوری دوہزار گیارہ کو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو ان کے اپنے مسلح گارڈ نے گولیا مار کر قتل کر دیا جس کا ذکر آج خود عمران خان نے اپنے تقویر میں بھی کیا پھر دوہمار دوہزار گیارہ کو پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رکھنے والے اقلیتی امور کے وفاقی وزیر شہباز بھٹی کو توہین مذہب کے الزام میں اسلام آباد میں گولیا مار کر قتل کر دیا گیا مگر صرف سیاسی قیادت ہی نہیں عام شہری بھی مذہبی جنونیت کا نشانہ بن چکے ہیں ملک بھر میں حالیہ سالوں میں توہین مذہب کے الزامات پر کئی شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا جا چکا ہے چاہے تین دسمبر دوہزار اکیس کو سری لنکن شہری پریانتہ کمارا کا سیال کورٹ میں حجوم کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو یا رمہ سال فروری میں خانے وال میں حجوم کے ہاتھوں شہری کا قتل ہو یا پھر تیرہ اپل دوہزار سترہ کو مردانی انیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کا واقعہ ہو ان سارے واقعات کے پیچھے مذہبی شدت پسندی اور جنونیت کا انصر تھا مگر اہم بات یہ ہے کہ علماء کرام متفقہ طور پر اور واضح الفاظ میں متعدد مرتبہ اس سوچ کو غلط قرار دے چکے ہیں اس سوچ کے تحت ہونے والے قتل یا حملوں کو اسلام کے منافع قرار دے چکے ہیں علماء کرام کہہ چکے ہیں کہ کسی کو اپنی دینی تعبیر کے مطابق ہتیار اٹھانے کا اختیار نہیں ہے پیغام پاکستان میں اٹھارہ سو سے زائد علماء کرام نے یہ فتوہ دیا تھا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والا دہشتگرد ہے مگر علماء کرام کی واضح ادایات کے باوجود نہیں تسلسل کے ساتھ ایسے واقعات ہونا ہم سب کے لیے نہایت تشویش کی بات ہے سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سیاست میں مذہب کا استعمال اور فتوے باٹنا کسی بھی صورت اسلام اور پاکستان کی خدمت نہیں ہے بلکہ اس سے نفرت انتشار اور مذہبی جنونیت ہی پروان چڑھتی ہے